بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ورز امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے سموسے پکوڑے اور شوارمے پیزے برگر سے ہٹکے کر کچھ کھانے کو دل کریں ایک دفعہ آپ کچھے آلو کے یہ سی کباب لازمی ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس کے لئے آپ نے لینا ہے چکن چکن کے آپ نے چھوٹی چھوٹی سی پیس کر لینے ہے اس کی چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں کر لینے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے کٹی ہوئی لائل مرش ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس کے اندر نمک ڈالیں گے مسالے جو ہے نا وہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالینے اس میں تھوڑی سی حلدی ڈال دی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ہاف ٹی سپون میں نے جنجر پاورڈر ڈالا ہے ادرکہ پاورڈر اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر لیسر اندر کا پیسٹ ہے نا تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون اس کے اندر بیسن ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر دہی ڈالیں گے اور اس کو ہم کر لیں گے اچھی طرح سے مکس مکس کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں گے اس کے بعد ہم لیں گے باربیکی سٹکس ہوتی ہیں نا جو سکیورز ہوتے ہیں یہ لینے ہیں ان کے اندر جو ہے نا آپ نے یہ جو سلائس ہیں ne چکن کے ان کو آپ نے اس طرح سے اس کے اندر لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ون پس ون چین سے چار چکن کے پیس اس طرح سے آپ نے لگا دینے ہیں بہت مزیدار اور بہت زبردست ریسپی ہے لازمی آپ نے یہ ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ یہ آپ کو ریسپی ضرور پسند آنی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم نے یہ سارے اس کے اندر لگا دینے ہیں اس کے بعد یہ سارے ریڈی کر کے پہلے ہم نے ان کو رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں ہم نے سارے رائڈی کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر لیں گے دو آلو لیں گے ٹھیک ہے ان کو آپ نے گریٹ کر لینا ہے اچھی طرح سے اس کے بعد دھول لینا ہے اچھی طرح سے اور نیچوڑ کے ایک باؤل میں ڈال لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے تھوڑے سے مسالے ڈالنے ہیں جس کے اندر اوسرکا کوٹی ہوئی دو سے تین ٹیبل سپون جائیں گے زیادہ پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جو ہے نا چکن کے یہ جو سکیورز ہیں نا یہ ہم نے اس کے اندر نا اس طریقے سے لگانے ہیں ہم نے تھوڑا سا پورشن لینا ہے یہاں سے آلو کا ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو ہاتھ کے اوپر اس طرح سے پھیلا دینا ہے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے چکن کا سکیورز جو ہے نا یہ رکھ دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو نا اچھی طرح سے فول کر دیں گے اس کے ان آپ نے جو ہے نا ہاتھ گلے کر کے اس کے اوپر آرام سے ایزلی یہ چھپک جائیں گے بہت زبردست طریقے سے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے پہلے سارے جو ہے نا ریڈی کر کے رکھ لینے ہیں اس کے بعد یہاں پر میڈیم ٹو لو فلیم پہ جو ہے نا گھی کو گرم کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بلکل جو فلیم ہے نا وہ بلکل میڈیم ہونی چاہیے ٹھیک ہے زیادہ مطلب کہ ہائی فلیم پہ کے اوپر جو ہے نا اپنے ان کو نہیں فرائی کر کیونکہ اگر ہم میڈیم پہ کریں گنا تو اچھی طرح سے جکن بھی اندر سے پک جائے گا اور جو آلو ہیں یہ بھی اچھے طریقے سے جو ہے نا فرائی ہو جائیں گے اس کے ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ایسی ہی مزیدار سی ریسپس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور ویڈیو اچھی لگا کرے تو کمنٹ دے کے ضرور بتایا کریں اور سب کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سے کلر جو ہے نا اس کا سائیڈ چینج کر دیں گے اسی طرح سے ہم نے لو فلیم پہ جو ہے نا ان کو فرائی کرنا ہے لو فلیم پہ فرائی کرنے کے بعد خوبصور سا کلر دونوں طرف سے آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے کیچپ کے ساتھ کھائیں یا ہری چٹن کے ساتھ کھائیں نہایت ہی مزیدار اب یقین کریں آپ بیف کے یا مٹن کے جو سیخ کباب ہوتے ہیں وہ بھول جائیں گے اس قدر مزیدار اور یہ زبردست بنتے ہیں آپ نے لازمی ایک دفعہ ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ یہ اب آپ کو ریسپی ض ضرور پسند آئے گی اور سب کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولے گا یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ اندر سے جو ہے نا جکن جو ہے یہ بھی اچھی طرح سے پک چکا ہے اور جو آلو ہیں یہ بھی بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا پک چکے ہیں ٹھیک ہے فرائی ہو چکے ہیں اندر سے بہت جوسی اور سوفٹی ہیں اور باہر سے جو ہے نا بہت کرنچی اس کا ٹیسٹ آئے گا آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پس ملے گا سب کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ فیمان اللہ